اسلام علیکم ویلکم ٹو ماتھمیٹکس وید کوڈینکس یہاں آپ کو زیرو سے بیسک اور بیسک سے ایڈوانس ماتھمیٹکس سکھائی جاتی ہے جو کہ ڈیٹا سائنس اور ڈیٹا انیلسس جیسی فیلڈز کے لیے بہت ضروری سمجھے جاتی ہے آج ہم دیکھیں گے کہ سائن رول کیا ہوتا ہے سائن رول بیسکلی ملٹیپلیکیشن اور اڈیشن میں جو ہے ڈیفرنٹ طریقے سے یوز کیا جاتا ہے تو ہم ان رولز کو چیک کریں گے کہ ان کے اکارڈنگ سائن کیسے لگتے ہیں سب سے پہلے ہم اڈیشن میں دیکھتے ہیں اڈیشن میں دیکھنے کے لیے پہلے ہم نمبر لائن لگاتے ہیں یہ ایک نمبر لائن بناتے ہیں نمبر لائن کیا ہے 0,1,2,3,4,5,6,-1,2,3,4,5,6 نمبر لائن آپ کو پیچھلے لیکچر میں سمجھا چکا ہوں اگر آپ نے لیکچر نہیں دیکھا تو میرا لیکچر نمبر لائن والا دیکھیں اور کوارڈنیٹ پلین والا دیکھیں تو اس میں نمبر لائن اچھے سے سمجھائی گئی ہے یہاں آپ کو تھوڑا سا ریکال کر دیتا ہوں کہ نمبر لائن کے درمیان میں 0 ہوتا ہے 0 سے right side پہ increasing trend ہوتا ہے numbers کی values جو ہے وہ increase کی جاتی ہے اور left to right جو ہے وہ increasing trend ہے اور جو right to left ہے وہ decreasing trend ہے ٹھیک ہے جی example دیکھتے ہیں example سے ہمیں اچھے طریقے سے پتہ لگ جائے گا for example میں یہاں پہ کہتا ہوں جی minus 5 میں plus کر دیں plus کا 2 تو answer کیا آتا ہے آپ نے اس کو number line کے according دیکھنا ہے جو ہمارا پہلا point ہے minus کا 5 آپ نے پہلے وہ number دوننا ہے کہ number وہ کس place پہ ہے اگر میں number line دیکھتا ہوں تو number line میں minus 5 یہاں پہ ہے اب انہوں نے کہا ہے جی add کرنے ہیں یہ تو ہمیں پتا ہے جی کہ ہم add کر رہے ہیں addition والی value میں دیکھ رہے ہیں اب یہ تو ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہ plus کا sign ہے اور ہم addition کو solve کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہم نے اندر والے number کو دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ کون سا sign ہے اب two کے ساتھ plus ہے two کے ساتھ plus ہے اس کا مطلب اس digit کے بعد ہم نے plus والی side پہ دو number چھوڑ کے دیکھنا ہے کون سا digit ہے اس number سے آگے plus کر دینے ہیں دو numbers اور دیکھنا ہے کون سا number آتا ہے چہہاں پہ ہے جی minus 5 اس میں ہم نے دو numbers plus کرنے ہیں plus والی side پہ plus والی side پہ دو number plus کرنے ہیں ایک number یہاں تک اور یہاں سے دوسرا number آ گیا اس کا مطلب یہ minus 3 میرا وہ number بن گیا جو کہ minus 5 میں دو plus کرنے سے بنا اس کا مطلب یہاں پہ میرا number آ گیا minus کا 3 ایک اور example دیکھتے ہیں جی اب میں کہتا ہوں جی plus کے 2 میں plus کر دیں plus کا 3 تو میں دیکھتا ہوں جی پہلے plus کا 2 کدھر ہے plus کا 2 جب میں نے دیکھا تو plus کا 2 یہاں پہ ہے اب کہہ رہا ہے جی plus 3 add کرنے کتنے add کرنے ہیں plus 3 plus 3 مطلب plus والی side پہ right side پہ move کرنا ہے ہم نے اور کتنے add کرنے ہیں digits 3 تو یہاں سے 3 digits اگر میں add کرتا ہوں تو یہ 1 2 and 3 it means میرا number یہاں پہ 5 بن رہا ہے تو میرا answer یہاں پہ آ گیا 5 کونسا positive والے portion میں 5 ٹھیک ہے اب میں کہتا ہوں کہ minus کے 2 میں plus کر دیں minus کا 3 پہلے دونوں plus کے چیک کیے اب دونوں minus کے چیک کرتے ہیں جی start کرتے ہیں جی minus 2 سے minus 2 سے جب میں نے start کیا یہ میرا point ہے minus 2 اس point سے وہ کہہ رہا ہے add کرنا ہے minus 3 minus 3 مطلب minus والی side پہ move کرنا ہے 3 تک 1 2 and 3 تو میرا number بن جاتا ہے یہ جو ہے minus 5 it means یہاں پہ جو number بن گیا وہ میرا کونسا بن گیا minus کا 5 ٹھیک ہے اچھا جی اب دیکھتے ہیں جی for example میں کہتا ہوں جی minus کے 4 میں plus plus کرتے minus کا 5 دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے minus کا ہے 4 place دیکھتے ہیں minus کا 4 کدھر ہے یہ ہے جی میرا minus کا 4 number اب plus کرنا ہے minus کا 5 plus کرنا ہے minus کا 5 اگر میں یہاں سے minus والی سائیڈ پہ جاؤں تو یہ میرے digit minus 10 تک یہاں چلے جائیں گے ٹھیک ہے اب minus 5 add کرنا ہے minus کی طرف 5 minus 4 سے minus کی طرف 5 1 2 3 4 5 اس کا مطلب یہ minus کا 9 میرا digit آگیا تو answer آئے گا یہاں پہ minus کا 9 اب اگر میں اس number line کو raise کر دوں تو ہمارے لئے سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ sign rule ہمیں کیا بتاتا ہے اب اس میں میں صرف signs کو علیہ دا کرتا ہوں تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ کس طریقے سے sign rule ہے پہلی value کے ساتھ ہے minus اس کو add کی second value کے plus میں تو answer بن گیا میرا minus کا اس کے بعد اگلی example میں ہے plus کا 2 plus 3 کیا تو میرا بن گیا plus کا sign اس میں ہے minus میں 2 plus کیا minus 3 answer بن گیا minus 5 یہاں پہ ہے minus 4 اس میں plus minus میں میں نے plus کیا minus تو میرا answer پھر بن گیا minus کا اب یہاں پہ سمجھنی والی بات ایک ہے جب minus کو plus کے ساتھ add کیا تو minus بن گئے اس کا مطلب plus minus minus بن بنتا ہے اب یہاں پہ contradiction ہے sign rule ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب plus اور plus add ہوں تو plus ہوتا ہے minus اور minus add ہوں تو بھی plus ہوتا ہے جب plus اور minus add ہوں تو minus ہوتا ہے جب minus اور plus add ہوں تو بھی minus ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ تو دونوں کے ساتھ minus لگا ہو ہے اب اس کی reason کیا ہے اس کی reason یہ ہے کہ جب بھی addition میں آپ دو same signs کے minus ان کو add کریں گے تو ہمارا action of solving that operation وہ ہوگا جو ان کے addition کرنے سے sign کا بنتا ہے result مطلب minus minus plus کیا کریں گے ہم sign جو ہے وہ plus کا بن رہا ہے تو ہم نے act upon plus کرنا ہے but addition میں sign لگے گا وہ minus کا لگے گا اسی طریقے سے یہاں پہ minus 4 اور minus 5 جب ان دونوں values کو plus کیا تو sign ہمارا کون سا لگا minus کا اب یہاں پہ سیم sign minus کے آرے تو ہم نے جو minus کے ساتھ sign لگ رہا ہے وہ لگانا ہے but ہمارا جو اپنا act upon ہوگا وہ positive کہ ہوگا اس کے لیے میں آپ کو ایک graph بنواتا ہوں آپ کی understanding کے لیے ایک graph بناتے ہے sign of first value sign of second value solving operation sign with answer یہ ہم graph بناتے ہیں زیادہ length نہیں ہے سمجھ جائے گی اس میں rule ہے in addition addition کے لیے یہ rule ہے کہ جب first value کے ساتھ sign plus کا ہو اور second value کے ساتھ بھی plus کا ہو تو plus 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 ہوتے ہیں آپ اپنے solving operation addition کرنا ہے اور sign جو ہے وہ plus کا ہی لگے گا ہوا وہ minus لگے گا اب جی اگر تو ایک value plus کی اور ایک value minus کی ہے plus minus ہوتا ہے minus آپ نے solving operation جو ہے وہ subtraction کرنا ہے اور sign جو ہے وہ greater value کا لگے گا sign جو ہے وہ ہمیشہ جب دو different signs ہوں گے only for addition sign value کا لگے گا یہ simple سا graph ہے جو کہ آپ کی سمجھ کے لیے آسانی ویدہ کرے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں multiplication میں sign rule کس طرح سے ہوتے ملٹیپلیکیشن ملٹیپلیکیشن کے لیے sign rule اگر میں یہاں پہ آپ کو اس کے example دوں 2 کا table اگر میں پڑھوں 2 5 5 سے نیچے آتے ہیں 2 4 8 اس میں سے میں نے 1 minus کیا تو اس میں سے 2 minus ہو گئے 2 3 6 اس میں سے 1 minus then again اس میں سے 2 minus 2 2 1 minus 2 minus 2 1 2 1 minus 2 minus اگر میں اس ہی rule کو جو اوپر سے نیچے آتا جا رہا ہے کہ یہاں سے minus 2 پھر minus 2 minus 2 minus 2 again minus 2 ادھر minus 1 پھر minus 1 minus 1 then minus 1 اگر میں اسی rule کو پھر follow کروں تو 1 میں سے 1 minus کروں 0 تو 2 میں سے پھر minus کر ہو جائیں گے 2 answer آجائے 0 again میں اس میں سے minus 1 کر دوں 2 کو multiply 0 میں سے minus 1 کیا تو minus 1 answer کیا جائے 0 میں سے minus 2 کریں گے تو minus 2 کیونکہ 0 سے number line opposite side پھر minus 2 آجائے گا پھر 2 میں سے 2 کو میں multiply کرتا ہوں جی minus 1 میں سے minus 1 minus کیا تو پھر minus 2 آگیا minus 2 کے ساتھ multiply کیا تو یہاں سے 2 minus ہو جائیں گے minus اس کا 4 اس کا مطلب اگر میں اپنی اس اتنی condition کو دیکھوں sign rule کے لئے تو minus کے number کے ساتھ multiply کرنا ہوں تو پہلی value ہے plus کی اس کو میں multiply کرنا ہوں minus کے ساتھ تو minus r ہے ساری values کے ساتھ minus r ہے اب یہاں پہ یہ تو نہیں کوئی چکر کے بڑی value کون سی ہے یا چھوٹی value کون سی ہے ایسا کوئی چکر نہیں تو جب different sign multiplication میں جب different signs values جب multiply ہو رہی ہوتی ہیں تو multiply کرنے کے بعد sign جو ہے minus کا لگتا ہے جب same sign values multiply کر رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ positive sign لگتا ہے minus والی بھی اگر multiply کریں گے نا minus والی کے ساتھ تو بھی positive ہی لگے گا لیکن صرف اس میں reason کہہ جب different values جو ہیں وہ لیکن اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ جب different signs values multiply کر رہے ہوں گی تو ہمیشہ sign negative لگے اور same signs کے ساتھ positive آئے گا اور different signs کے ساتھ negative آئے گا آج ہم نے دیکھا کہ sign rule کو addition اور multiplication میں کیسے solve کرتے ہیں کیسے use کرتے ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ addition میں جب دو same sign ہوں گے تو positive آئے ساتھ sign اگر same ہوں گے تو positive آئے گا اور sign different ہوں گے تو ہمیشہ answer negative ہی آئے گا کودینکس کو سبسکرائب کریں اور ایسے اور لیکچرز سننے کے لیے یوٹیو پر اور گوگل پر mathematics with کودینکس سرچ کریں اللہ نگے وان